امیر المؤمنین یا شوح مردان یا شوح مردان اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ولی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ میں خدمت میں حاضر ہوں آج تیس مارچ ہے بارہ رجب المرجب ہے اور جمعہ المبارک کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہو پور امید بھی ہو کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافعہ سنگے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمنٹ کے علم ہے مگر ہمارا آج کا پروگرام ہمارے روز مرہ کے پروگراموں سے ذرا ہٹ کہے کیونکہ آج جو ہے شب ہے تیرہ رجب کی ولادت عمیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آج ہم بات کریں گے مولود کعبہ کے سلسلے میں اس کا جشن منا رہے ہیں آپ سمجھیں ہمارا آج کا موضوع جشن مولود کعبہ رہے گا اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس سے قبل کہ ہماری موزیز مہمان کے ساتھ ہماری گفتگو کے سلسلے کو ہم شروع کریں اور ان تمام امور کے اوپر جو ہے وہ باتچیت کو آگے لے کر بڑھیں سب سے پہلے آپ ہماری سکرین پر یہ ویڈیو دیکھیں جو کہ اس وقت آپ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ تیرہ رجب کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تاریخی حقیقت ہے کہ مولا عمیر المومنین حضرت علی بن نبی طالب السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ اس مقام سے خان کعبہ کے اندر داخل ہوئی یہ دیوار شخ ہوئی آپ اندر تشریف لے گئی اور مولا عمیر المومنین وہاں پر متولد ہوئے کیونکہ ان کو اسی لئے مولود کعبہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے مگر دشمنی میں آپ دیکھیں کہ آل سعود اس کو ہر سال جو ہے وہ بھرتے ہیں اس پر سیمنٹ لگائی جاتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے مختلف دھاتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں بلکل صاف اس کے لئے آپ زیارت کر سکتے ہیں کہ اس کو بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ان تاریخی حقائق کو مس کرنے کی مضموم کوشش کرتے ہیں مگر جو ہے وہ نہیں یہ بلکل آپ اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک صاحب جو ہے اس کے اوپر سیمنٹ کا لیپ کر رہا ہے مل رہا ہے حالانکہ اگر یہ مسلمان ہوتے اور ان کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہوتا اور پریزگاری ہوتی تو اسلامی آثار کو اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ یہ مس نہ کرتے اس کو چھپا دے کی کوشش نہ کرتے مگر خدا نے بھی ارادہ کیا ہے کہ یہ جتنا اس کو چھپائیں گے اتنا ہی وہ اس کو عام کر دے گا اب الحمدللہ اس وقت ایک سو ساٹھ ممالک میں ان کے یہ مضموم کوشش دکھائی جا رہی ہے جو یہ مولا بن مومنین سے بغض کے سلسلے میں چونکہ مولا بن مومنین سے بغض کیوں ہیں یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ مولا بن مومنین علیہ السلام نے فقط اور فقط ان لوگوں کو قتل کیا جو دشمن خدا تھے اب اگر کسی کے باپ دادا اللہ کی دشمنی کی اوپر کمر بستا تھے اور وہ مارے گئے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہی دشمنی ہے جس کو لے کر چودہ سو سال سے مولا بن مومنین کی ذات گرامی سے بغض اور انات کا سلسلہ جاری ہے مگر جہاں پر بغض رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ مولا سے محبت اور حب رکھنے والے بھی موجود ہیں آپ وہ بھی اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اسی جگہ پر این اسی جگہ کے اوپر جہاں سے جناب فاطمہ بنت عصد داخل ہوئی تھی کعبت اللہ کے اندر جو وہ شگاہ پڑ جاتا ہے نہیں بھرتا ہمیشہ وہ کریک رہتا ہے اسی جگہ پر مومنین کا اشتماع ہے اور اس کو جو ہے وہ چوب رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ سے خاند کعبہ کے بوسے لیے جا رہے ہیں جہاں سے مادر امیر المومنین حضرت علی عبدالی علیہ السلام خاند کعبہ میں داخل ہوئی وہاں سے وارد ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مناظر ہے کیونکہ جہاں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل پیت علیہ السلام کی نشانیوں کو مٹنے نہیں دے گا وہ چھپنے نہیں دے گا جتنا دشمن چاہے گا کہ اس کو چھپایا جائے وہ اس کو اور بربلا کرے گا وہ اس کو اور دنیا بھر کے سامنے جو ہے وہ واضح کر دے گا یہ مناظر آپ جو ہماری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو ساٹھ ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں الحمدللہ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر اور پوری جو ہے وہ الیٹرونک میڈیا پر مختلف جگہوں سے جو چینلز جو کہ علی بیت علی مسلم کے ماندے والوں کے پاس ہیں ان مناظر کو آن دیئر کرتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے رہتے ہیں کہ آپ کی دشمنی کی طاقت اتنی نئی ہے جتنی محبت کرنے والوں کی طاقت ہے اور جن کے پیچھے رہا ہے اللہ رب العزت کی قوت ہے تو بہترین اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اور بات کریں گے اور ہمارا جیسا کہ موضوع ہے آج مولود کعبہ تو ہم اس کا جشن بنا رہے ہیں جشن مولود کعبہ کو اس کو بھی مختلف حوالوں سے یہ تمام تاریخی حقائق کے اوپر بات کریں گے اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس موضوع اس میں ہمارے شخصیت اندخاب کیا ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ عابد حسین صاحب رشی اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آج کی شب کی مبارک بات بھی پیش کریں گے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں بھی اور بشمول شاہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی میں مولا المواحدین امیر المؤمنین مولود کعبہ امیر متقیان حضرت مولا علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلام علی کی ولادت بسعادت کی شب کی مناسبت سے آپ سمیت تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں تبریق پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امیدے کی پروردگار عالم آج کی سرات کی برکتوں میں مولود کعبہ کی برکتوں سے امت مسلمہ کے تمام جو مسائل ہیں تمام جو فکری عقیدتی اخلاقی سیاسی اقتصادی انحرافات ہیں ان انحرافات سے امت کو بچائیں اور امت کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے انشاءاللہ جزاکراللہ جزاکراللہ قبلہ ہم چاہیں گے کیونکہ آج بہت وقت جو ہے وہ ہمارے پاس قلیل ہے کیونکہ بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہمارے پروگرام لائفز جا رہے ہیں مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب السلام کی محبت میں تو ہم چاہیں گے کہ تاریخی حقائق پر سے ذرا پردہ اٹھایا جائے کہ یہ مولود کعبہ کے لقب سے امیر المؤمنین کو کیوں یاد کیا جاتا ہے اس کی کیا تاریخی حقائق ہے پورے فوٹیج میں ہم نے دکھا دیا وہ تاثب بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا میں چاہوں گا کہ وہ تاریخی حقائق سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں وہ تمام تاریخی حقیقتیں پہنچ جائیں دیکھیں کہ مولا کائنات ازاد والا بہت سارے ایسے صفات کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے آج کی دنیا اور بہت سارے دانشور اور افراد اور ریسرچز کا خیال ہے کہ یہ صفات یہ فضیلتیں یہ خاصیتیں ایک شخصیت کے اندر اکھٹی ہو جائیں اور وہ بھی ان میں سے ہر صفت اپنے کمال میں موجود ہو اپنے تمام میں موجود ہو یہ مشکل بات ہے اور بعض اوقات کہا جاتا ہے ناممکن بات ہے لیکن مولا کائنات کی ذات ایسی ہے کہ فضیلتیں اپنی انتہا میں ہیں تمام عالی انسانی صفات کا اجتماع اور مجموعہ یہاں پر نظر آتا ہے اس شخصیت کے اندر اور اسی میں سے ایک آپ کی ولادت باسعادت ہے جو خانے کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ہوئی جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں تاریخ تقمیت کے امت مسلمان میں ایک مسلمہ چیز ہے ایک مسلمہ بات ہے کہ صرف اور صرف یہ فضیلت یہ امتیاز یہ کرامت صرف اور صرف مولا کائنات کو حاصل ہے اور مولا کے علاوہ کسی اور کو آج نہ پہلے کبھی حاصل رہی ہے نہ آج تک کبھی حاصل ہوئی ہے نہ آندہ کبھی حاصل ہو سکتی ہے بے شک ہے سیلا یہ بلکل ہی ایسی کعبے کے اندر آپ کی ولادت اور پھر مستد اور خانے خدا میں آپ کی شہادت جو انہوں طرف جو ہے ہمیں بیت اللہ نظر دکھائی دیتے ہیں لیکن کعبے میں ولادت ایک ایسی صفت ہے ایک ایسی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت کہیں اور اس کی کوئی سنی نہیں ہے کوئی اور ایسا واقعہ ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا ملتا ہے جیسے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہیں جن کی ولادت ایک انہونے انداز میں تھی عام بشری طریقے سے ہٹ کر ہونے جارہی تھی جس میں بے پدر بغیر کسی والد کے بغیر کسی حضرت مریم صلی اللہ علیہ کا شوہر کے بغیر ازدواج کیے اس جو ہے اللہ کے نبی نے ایک خاص انداز سے اس دنیا میں تشریف لانا تھا لیکن اس کے باوجود جب ولادت کا وقت آتا ہے تو قبلہ اول سے جناب مریم کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو اس نے اگر دنیا میں تشریف لانا ہے تو ان کی ولادت اس مقدس جگہ پر نہیں ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں کہ جب مادرِ گرامی و محترمِ حضرتِ مولاِ کائنات جب کھانے کعبہ کے قریب ہوتی ہیں تو حکم ہوتا ہے دیوارِ کعبہ کو کہ وہ شک ہو جائے اگر ہوتا تو دروازے سے بھی داخل ہو سکتی تھی لیکن دیوارِ کعبہ سے حکم ہوتا ہے کہ وہ شک ہو جائے مادرِ مولا اندر تشریف لے جائے اور تین دن تک اللہ کے گھر میں تشریف رکھیں مولا وہاں پر ولادت ہو تین دن جو ہے کم از کم وہاں پر مولا کا قیام ہو جیسے تاریخ کے اندر موجود ہے تمام مسلمہ چیزیں ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کے اوپر شک کیا جا سکے جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکے اگر جی بہت سے نااقبت اندیش جو آج مقدسات کے آثار کو مٹا رہے ہیں خانہِ کعبہ میں اس دیوار میں جو جس جگہ سے مادرِ مولاِ کائنات حمیرِ مومنان حضرتِ علیہ علیہ السلام داخل ہوئی تھی اس نشان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیگر جو ہے بقی کے آثار کو مدینہ کے آثار کو مکہ کے آثار کو جی اسلامی میراث اسلامی مقدسات ہیں جہاں پر ہماری دل و جہاں نچاور ہوتی ہے ان آثار کو مٹایا گیا مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے مٹائے جانے کی تلاش و کوشش کی جا رہی ہے اس اثر کو بھی اس نشانی کو بھی اس علامت کو بھی ہر سال کوشش کی جاتی ہے ریپیرنگ کے نام پر بھرنے کی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کعبے میں صرف اور صرف ولادت مولود کعبہ علیہ مرتضی شہرِ خدا کی ہوئی ہے اور یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے بے شک سبحان اللہ مولا کائنات کے حوالے سے دیکھیں ایک بات کہی جاتی ہے ناظرین میں وہ افراد جو صاحبِ متعلیہ ہیں جو دنیا کے حالات کو سمجھتے ہیں دنیا میں مختلف فکروں کو سماجوں کو نظریات کو پڑھتے ہیں میں ان سے زیادہ تر مخاطب ہوں دیکھیں جو تاریخ فلسفہِ تاریخ پڑھایا جاتا ہے فلسفہِ تاریخ کے مضمون کے پڑھنے والے ریسرچ کرنے والے اس کے اوپر اپنی رائی دینے والے اس کے اوپر ڈاکٹریٹ کرنے والے پی ایش ڈی کرنے والے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے فلسفہِ تاریخ کا یہ کہنا ہے کہ بہت جو عظیم حادثات ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتے ہیں جو عظیم واقعات ہوتے ہیں جس زمانے میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں جس زمانے میں یہ شخصیات موجود ہوتی ہیں اس زمانے کے لوگ ان شخصیات کو کما حقہ درک نہیں کر پاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس شخصیت کی اہمیت کو افادیت کو اس واقعے کی اہمیت کو افادیت کو سمجھتے ہیں اس شخصیت کو پہچان نہیں پاتے ہیں یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نظریہ ہے بہرحال میں نے فلسفہ تاریخ کا نظریہ بیان کیا لیکن مولا کائنات کے حوالے سے جبران خلیل جبران کا ایک جملہ ہے جبران خلیل جبران کہتا ہے کہ مولا کائنات جس زمانے میں تشریف رکھتے تھے جس زمانے میں آپ موجود تھے اس زمانے کے لوگوں میں اتنی گنجائش نہیں تھی فکری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے سرطہ ذہنی اتنی بلند نہیں تھی کہ آپ کی شخصیت کو پہچانتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے پہلے دنیا میں تشریف لے لے قبلہ ایک کالر کو شامل کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ آج مختصر مختصر سے کال لیں گے ہم بسم اللہ جی میری بہن گجلات سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو میرے بھائی خیر مبارک میرے بھائی آپ کو اور علامہ صاحب کو اسلام وعداب علیکم ورحمت اللہ اور مولا علی علیہ السلام کی بے مثال ولادت پر رسولِ خضاء صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور تمام مؤمنین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جزاک اللہ اور مولا کی شان میں ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں بسم اللہ ہم کو کب عشق علی کا ہنر آتا ہے ہم کو کب عشق علی کا ہنر آتا ہے جتنی دینائی ہے بس اتنا نظر آتا ہے واب 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 سبحان اللہ جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حاصل جزاک اللہ جزاک اللہ بہت عبدال جبران صاحب کیا ہماری بہن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جبران خلیل جبران کہتا ہے کہ علی اپنے زمانے سے پہلے اس دنیا میں آئے کاش کہ آج مولا تشریف لاتے تو آج لوگوں کی سطح ذہنی نسبتاً بہتر ہوئی ہے لیکن شہید مرتضی متاری اور ہمارے علماء نے جبران خلیل جبران کے اس جملے کو ایک خوبصورت جواب دیا ہے کہا کہ علی جس زمانے میں بھی تشریف لے آتے اس زمانے کے لوگ یہی کہتے کہ کاش علی اپنے وقت سے پہلے آئے کہ علی کاش جو ہے باب میں تشریف لاتے یہ زمانہ اتنی عقل و شہور نہیں رکھتا کہ مولا کی شخصیت کو پوری طرح سمجھ سکے خود مولا کائنات نے جب آدم شبہ انیس کی رات کو جب ضربت لگتی ہے اور انیس سے لے کر اکیس کے درمیان کی جو رات ہے اس رات میں جو آپ نے بہت سارے نورانی کلمات اور وسیعتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں ایک جملہ ہے مولا کائنات اپنے بارے میں فرماتے ہیں غدن ترون ایامی و یقشف لکم انسرا یرید مولا فرماتے ہیں کہ کل تم مجھے پہچانو گے کل تمہارے سامنے میرے بارے میری شخصیت کے اسرار کھلیں گے کل تم مجھے پہچانو گے کل تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی یہ جو مقام و منزلت ولایت تشریعی میں جو مقام و منزلت علی ابن عبی طالب کی تھی وہاں پر ہم نے نائل افراد بٹھا دیئے ایسے افراد کو بٹھا دیئے جن کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا جو مقام و منزلت علی کی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں غدن ترون ایامی کل جو ہے تم مجھے پہچانو گے مولا کائنات اس طرح تھے دیکھیں کہ جب مہتان ہیں مبارزے میں ہوتے ہیں ایک چیز کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں ایک چیز کا اور خبلہ جواب دیں میں نے خود پرسنلی نوٹ کیا ہے کہ جب تک معلوم نہ ہوگی آپ کی وابستگی کس مکتب سے ہے آپ کون ہیں معاملہ صحیح چلتا رہتا ہے جہاں آپ نے مولا عمر المومنین کا نام لیا وہاں چہرے کا رنگ فق ہو گیا سب کا نہیں کہہ رہا اس کی سائنٹیفک لوجک کیا ہے کیوں ہو جاتا ہے ایسا ایک دب کیا شوائے پڑتی ہے کیا ہوتا ہے جیسے ہی مولا عمر المومنین کا نام لیا فوراں چہرے کا رنگ زرد ہو گیا میں نے بہت نوٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ جی شاہ صاحب دیکھیں مولا کائنات کی شخصیت ایسی ہے کہ مولا کا محب اور ان کو چاہنے والا محبت کرنے والا اپنی محبت کی انتہا میں پہنچ جاتا ہے لیکن بغض علی رکھنے والا دشمنی علی رکھنے والا اپنی دشمنی اور بغض کی انتہا میں ڈوپ کے مرتا ہے خود مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ کو اٹھا لیجئے ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں لَوْزَرَبْتُ الْخَيْشُومِ الْنُحْمِنِ بِسَيْفِ هَذَا عَلَىٰ اَنْ يُبْغَدَنِي مَا عَبْغَدَنِي کہتے ہیں کہ اگر میں مومن کی پیشانی پر اپنی تلوار دے ماروں اسے توڑ دالوں اور کہوں کہ علی سے تم محبت نہ کرو علی سے بغض کرو تو کہتا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا علی سے محبت کر رہے گا لیکن لَوْزَبْتِ الدُنیا لیکن اگر میں منافق کے دامن میں منافق کے جیب میں منافق کی جولی میں میں پوری کائنات کو بھی لا کے ڈالوں اور کہوں علی سے محبت کرو تو وہ منافق کبھی بھی محبت نہیں کرے گا اب دیکھیں کہ میسہ میں تم مار اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کوئی ٹیانے خراب ہے کیا ہے میسہ میں تم مار عشق علی میں سولی چڑھتا ہے لیکن عشق علی سے پیچھے نہیں ہڑتا آپ ابن سقیت کو دیکھیں کئی سو سال کے بعد چھٹے یا ساتھوے امام کے زمانے میں مامون کے دور میں ابن سقیت جو اتنا جو ہے عیمہ کا جو ہے انتہائی اہم جو ہے شاگرد بھی تھا فقیح بھی تھا مشتہد بھی تھا محدث بھی تھا امام کے شاگردوں میں سے تھا ابن سقیت کو آپ دیکھ لیں عشق مولا میں کیا جو ہے کس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں لیکن عشق مولا سے پیچھے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتے جب جو ہے مامون کیونکہ مامون کے گھر میں ان کے دونوں بچوں کا استاد تھا ابن سقیت اور ابن سقیت کی عقیدے کے بارے میں خلیفہ کو شک پڑتا ہے یہ پتہ نہیں ابن سقیت علی کے چاہنے والوں میں سے نہ ہوں علی کے عاشقوں میں سے نہ ہوں محبان علی میں سے نہ ہوں شیئے ہیدارے کررار علی میں سے نہ ہوں اس وقت سوال کرتا ہے کہتا ہے کہ پوچھتا ہے ابن سقیت ذرا یہ تو بتا میرے دونوں بیٹے زیادہ قابل و ذہین و بافضیلت ہیں یا علی کے بیٹے حسنین علیہ السلام ابن سقیت سے برداشت نہیں ہوتا یہ وہ وقت آتا ہے کہ ابن سقیت سارے خطرات کو عشق مولا میں سینے سے لگاتا ہے اور جلال کے ساتھ اٹھ کے گیتا ہے کہ لانت ہو تم پر تمہیں شرم نہیں آتی تم کن کا مقاہصہ کن کے ساتھ کرنے جا رہے ہو کن کا قیاس تم کن سے کر رہے ہو تمہارے بچے علی کے غلام کمبر کے قدموں کے خاک کی برابر بھی نہیں اور ابن سقیت کے گردن کے پیچھے سے گردن کے پیچھے سے سراخ کر کے اس کی زبان کو کھینچ دیا جاتا ہے یہ عشق علی ہے انتہار عشق علی عشق علی میں لوگوں نے جانے قربان کر دی اور خود مولا نے جیسے کی فرمایا اور رسول اگرامی اسلام کی حدیث ہے ایک نہیں کئی احادیث ہے فریقین کی قطب میں موجود ہیں مستند کتابوں کے اندر موجود ہے فرمایا یا علی لا يحبك الا المومن ولا يبغذك الا المنافق اے علی جو آپ سے محبت کرے گا صرف مومن کے علاوہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا صاحب ایمان کے علاوہ کوئی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور منافق کے علاوہ علی سے بغذ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا تو شاہ صاحب جو ہے یہ تیتی صاف صاحب احادیث موجود ہیں یہ تیتی صاف صاحب فرمان موجود ہیں تو پھر یہ پڑھ کے کیوں یہ سیمنٹ ملنے کھڑے بینگی سمجھ میں نہیں آرہی لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ختم اللہ حوالا قلوبہم وعلا سمیہم بعض لوگ ان مسائل میں ایسی منزل پہ چلے جاتے ہیں تعصب کی بنیاد پر بغذ کی بنیاد پر اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کرم علمی کی وجہ سے اور پھر اس کرم علمی کو دور نہ کرنے کی وجہ سے حقیقت کی تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ گویا اب وہ ناقابل ہدایت بن جاتے ہیں قتم اللہ حوالا قلوبی موجاتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق ان کے دلوں پر مورے لگ جاتی ہیں عقل پر مورے پڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ تمام لیمٹ کراس کر گئے ہیں نو ریٹن پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ جہاں سے واپس ہی ممکن نہیں رہی ہے وگر نہ جس علی کے بارے میں رسول اگرامی اسلام نے فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق گھومتا ہے یدور مہو کا مطلب ہے حق گھومتا ہے جس طرف علی گھومتے ہیں کیونکہ علی قرآن ناطق ہے کیونکہ علی قرآن ناطق ہے علی و علی اللہ فی الارض ہیں وسیع رسول اللہ ہیں اس لئے حق کے مطلق ہیں جہاں علی ہیں وہاں حق ہے یہی فرمان ہے رسول اگرامی اسلام کا اور ایک جگہ فرماتے ہیں علی مالقرآن والقرآن مالعلي لَيَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحُوْسِ رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں کیونکہ ایک قرآن ناطق ہے دوسرے قرآن ثامت ہے یہ دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی اگر آپ نے ہدایت پانا ہے تو دونوں کو تھامنا ہے دونوں کے دامن کو تھامیں گے تب ہدایت پائیں گے کسی ایک کو تھامیں گے ایک کو چھوڑیں گے یہ کامل ہدایت نہیں ہوگی کامل ہدایت اگر پانا ہے تو دونوں کے دامن کو تھامنا ہے یہاں تک کہ یہ دونوں اس قدر اکٹے رہیں گے کہ ہاؤز اکوثر میں مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے دیکھیں ایک خوبصورت مثال دیا ہے آیت اللہ العظماء جوادی عاملی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی جو مفسر قرآن ہیں جو مدافع امامت و ولایت ہیں فرماتے ہیں کہ اگر یہ مثال دی ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ فرماتے ہیں اگر عیمہ تاہرین علیہ السلام کو کسی کتاب میں ڈھل دیا جائے کسی کتاب میں ڈال دیا جائے تو وہ کتاب قرآن مجید ہو سکتی ہے اور اگر کس تیہے ہو جائے کہ قرآن مجید کو انسان کی شکل میں ڈالنا ہے انسان کی شکل میں اگر قرآن مجید کو ڈالنا ہے تو وہ انسان وہ مقدس ہستیاں اہل بیت محمد و آل محمد ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید جس طرح اپنا آسانی نہیں رکھتا جس طرح قرآن مجید تو قیام قیامت تک ہے کبھی فرسودہ نہیں ہوگا دائمی ہے ہمیشہ کے لئے ہے نہ اس میں کچھ کمی ہے نہ کچھ کوئی بیشی ہوئی ہے لا رائب کتاب ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی درست حادی و رہنمان نہیں ہو سکتا لہٰذا جو ہے یہ چیزیں واضح ہیں امت کے سامنے امت کو چاہیے کہ اس دروازے پر آئیں جو قرآن ناتق کا درواز ہے اچھا یہاں پر ایک سوال یہاں پر ایک سوال بنتا ہے یہاں پر قبلہ ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ہم صدر اسلام سے دیکھیں جو معاملہ امت کو ایک الک ٹریک کے اوپر ڈالا گیا یعنی ڈی ٹریک کر دیا گیا اور اہل بیت علیہ السلام کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کی سیاسی جدو جائز سے امت کو اس طرح سے دور رکھا گیا جس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک باقاعدہ کسی چیز سے دور رکھا جائے پوری پلاننگ کر کے یعنی شجرے ممنوع قرار دے دیا گیا اگر میں یوں کہوں تو اب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں مفتیان کے موہ سے بعض فضائل کبھی کبھی نکل آتے ہیں مگر کیا سیاسی وجوہات یہی ہیں کہ اگر امت قریب ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا شجرے ممنوع بنایا گیا شروع سے معاملے کو الگ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ تاریکی اور گمرائی پھیلی ہے دیکھیں یہ ایک علمیہ جو ہے رہا کہ امت ڈی ٹریک کی گئی امت کو اس راستے سے دوسرے راستے کی طرف ڈالا گیا اور چودہ سو سال پہلے جو یہ جو ہے غلطی کی گئی وہ غلطی ابھی تک چلی آ رہی ہے یہ غلطی اپنی جگہ موجود لیکن جو ہے یہ بات بھی ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے سب قائل ہیں تمام امت مسلمہ کے ماں سوائے جو تکفیری گروہ ہے جو خواری آش کے خواری جہیں جو عبداللہ ابن وحاب کے پیروکار ہیں جو ابن تینیہ کے پیروکار ہیں جو بغز اہل بیت رکھتے ہیں ان سے ہٹ کر باقی جو ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے قائل ہیں لیکن وہ ولایت تقوینی یا ولایت باطنی کے قائل ہیں مولا کی فضیلتوں کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود دوسری طرف وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مولا کائنات فاضل ہیں ان کی فضیلتیں ان جیسی فضیلتیں کوئی اور نہیں کوئی ثانی نہیں رکھتے مولا کائنات علم میں شجاہت میں علم میں ہر حوالے سے لیکن اس کے باوجود جو ایک تاریخی انسیڈن ہو چکا ہے اس تاریخی انسیڈن کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے اور اہل تشریع جو ہے اسی تاریخی انسیڈن کو قبول نہیں کرتے اسی تاریخی چیز کو قبول نہیں کرتے ہم تو پورا ایک سسٹم کو مانتے ہیں ہم تو امامت کا ایک سسٹم کے قائل ہے ہم خالی صوفیہ والی امامت نہیں مانتے بلکل ہم جو صرف ولایت تقوینی کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ نظام بھی علی کا ولایت بھی علی کی امامت بھی علی کی سیاست بھی علی کی معاشرت بھی علی کی سماجیات بھی علی سے ہم لیں گے اقتصادی نظام بھی علی سے تربیت کا نظام بھی علی سے تعلیم کا نظام بھی علی سے گر اب معاشرہ جو ہے علی کی ولایت پہ تیار ہوگا علی کی ولایت کے نظام پہ تیار کیا جائے گا معاشرے کو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ علم و فضیلتیں اور کرامتیں اور معنوی اعتبار سے روحانی اعتبار سے میں اپنا پیشوا علی کو مانوں لیکن دیگر مساماجی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے میں مختلف اور رہنماؤں کو قبول کروں اور جو ہے سسٹموں کو قبول کروں یہ نہیں ہو سکتا اصل اختلاف یہاں پر ہے جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف اس نقطے پر ہے ہم تو کہتے ہیں علی جیسا لاؤ ہم تو کہتے ہیں عمیر المحمدین جیسا لاؤ تو ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ اس نقطے کے اوپر ہے تو قبولہ ہم تو کہتے ہیں عمیر المحمدین جیسا لاؤ ہم کم کہہ رہے ہیں ہم تو کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کوئی دکھاؤ تاریخ میں جس نے کہا سلونی سلونی ہم تو کہتے ہیں لاؤ پیش کرو کوئی ایسا جنگجو لاؤ کوئی ایسا جری لاؤ کوئی ایسا عالم لاؤ کوئی ایسا فاضل لاؤ جو خود کہے کہ مجھے آسمان کے راستے پوچھ لو زمین کے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں دا رہا ہوں پیش تو کریں پھر دشمنی کریں دیکھیں دنیا کا اصول ہے دنیا میں اصول ہے کہ جو زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے جو زیادہ فضیلتوں کا مالک ہے جو دوسروں سے زیادہ عالم ہے دوسروں سے زیادہ اس مسئلے میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اسے آگے کر دیا جاتا ہے اسے اپنا رہنما بنایا جاتا ہے اسے اپنا یہ ایک عام فہم سی بات ہے ایک عام مسئلہ ہے ہم زندگی کے بہت سے مسائل کے اندر انہی میارات کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں انہی میارات کی بنیاد پر لوگوں کی وہ ذمہ داریاں دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ ذمہ داری کے اہل بھی ہے یا نہیں ایسا تو کہیں نہیں ہوا کہ ہم نے جو ہے نا اہل کو ذمہ داری دی ہے یہ میار واضح ہے یہ میار چیزیں واضح اور آش کی دنیا اسے میار کو لے کر آگر چلتی ہے تاریخ نے لکھا قبلہ تاریخ نے منشن کیا بعض لوگوں کو جن کو محل عمر المومنین کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا انہوں نے جاتے وقت کہا کاش میں بھیڑ ہوتا کاش میں فلا ہوتا کہ لوگ کھا کے بھون کے کھا جاتے عمر المومنین کا جب وقت آیا عمر المومنین جب ضربت لگی عمر المومنین فرماتے ہیں فرست عمر رب کاپا آپ 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 دیکھ رہے ہیں دونوں تمام شخصیات کے یہاں پر اس کو اگر میار بنایا جائے تو واضح ہو جاتی ہے بات اب سوائے یہ کہ میں نہ مانو بات اس کا کوئی علاج نہیں ہے بہرحال کائنات میں آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے ایک طرف جو ہے جیسے کی قرآن مجید کے اندر میں موجود ہے کہ تاغود بھی چاہتا ہے کہ اپنی ولایت کا نفاظ کرے تاغود بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی امامت و پہبری اور ولایت اور قیادت کے پیچھے لوگوں کو لگائے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ دو قسم کی ولایت ہے ایک ولایت وہ ہے جو اللہ کا نظام ہے جو اللہ کی قیادت ہے اللہ کی رہنمائی ہے اللہ کی ولایت کے ساتھ ہے وہ جو ولی ہے وہی ولایت رکھتا ہے جو ولایت پروردگار ہے اسی کے تسلسل کے اندر ہے اسی کے زیر میں ہے لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو تاغود کی ولایت کے پیچھے جاتے ہیں جو غلط ولایت کا انتخاب کرتے ہیں غلط قیادت کا انتخاب کرتے ہیں غلط رہبری کا انتخاب کرتے ہیں جو ماضی میں کی گئی اور جو اس وقت بھی کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جہاں پر جو ہے علی ہمارا امام ہے عقیدتی طور پر امامت ہمارے جو ہے جزء غصول دین میں سے عقیدتی طور پر اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اعتصادی اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے سماجیات کے ہر لحاظ سے جو نظام ہے نظام علی ابن عبی طالب ہونا چاہیے بلکل ایک کالر بھی ہے میرے ساتھ کالر کو شامل کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ جناب بسم اللہ جی بسم اللہ خوش آمی شکریہ اور آج سب باتوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے مولا کائنات کی ولادت باستادت کی خوشی کے موقع پر سبھی کو بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو آپ کو بھی بات صاحب بہت مبارک ہو یہ تو دنیا چلتی رہے گی یہ تفسرات اور تفسریں اور تقاری چلتی رہیں گی یہ مولا کائنات کی محبت جو ہے ہمارا ایمان ہے دلو جان سے اور مولا آپ کو یہ سلامت رکھے ہمیں بھی سلامت رکھے سبھی مسلمانوں کو سلامت رکھے اور سب سے پہلے مولانا صاحب تشریف بات کر رہے تھے عرض کر رہے تھے بلکہ اشارت فرمارے تھے ان کی خدمت میں آپ کو ناظرین مہترین ناظرین احسامہ ان کی مہترین خدمت میں سلامی عقیدت اور میں آج کوئی تفسرانی کروں گا آگا صاحب آج میں ریس چاہیے کیوں گھرچہ آگ کا فارمیٹ ہے مقصود مقصود ہوتا ہے لیکن مولا کائنات کی ولادت بات صادق کی گوشید میں منقبت کے چاندہ شعر پڑھنے کی ساتھ کروں گا بسم اللہ بسم اللہ جلدی سے کر دیجئے بسم اللہ بسم اللہ نفس امارہ کو مارا عرض کیا ہے آگا صاحب نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد یا علی مولا نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سمارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب یا علی یا علی مولا جزا کرنا ذیست کی ہر رہ پہ چلنا اخری شعر ہے ذیست کی ہر رہ پہ چلنا سکھانے کے لیے ما یعنی اپنے والدہ کی یاد میں میں مولا علی کی نمیداز کو کرتا ہوں عزیز کی ہر راہ پہ چلنا سکھانے کے لیے مانے کودی سے اتارا سبحان اللہ بہت امدہ نفس ہمارا کو مارا اپنا مستقبل سوارا یار دی کہنے کے بعد اللہ آپ کو سلامت رکھیں میری خوشی کا بظہار ہو گیا مولا خوش رکھے کوئی غمدہ دے سبائے بہت خوش ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے اشارپڑے دیرس سے جو ہمارے بھائی ہیں ہم کی خدمت میں بھی ہم جو ہے مولا الموہدین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علی کی اس وعالت با سعادت اور مبارک گڑی کے مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہیں میں ایک بات دیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مولا قائنات کے دردوں کو پہچانے بحث امت مسلمہ کہ علی کا درد کیا ہے ناج البلاغب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کلام مولا قائنات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے خدموں کے اندر ہیں کہ قابدن علی علیہیتہی یتملم التملم الاسسلیم ویبکا بکا الحزین ویقول یا دنیا یا دنیا علی کا انی ناج البلاغب کے اندر یہ کلام ہے امیر المومن علیہ السلام علی کا درد ہے وہ کیا ہے مختصر سی قول بھی لے لوں مختصر سی قول بھی لے لوں پھر ممولا کا کلام بھی ساتھ ساتھ سنتے السلام علیکم علیمت اللہ خیر مبارکہ آپ کو بھی مبارکہ قبلہ صاحب کو بھی مبارکہ آج اس دھل کو مبارکہ اس چہرے کو مبارکہ جو کھلا ہوا ہے محمد حمد پہ یا علی اور ابھی آپ مجھے دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ کسے نشان مٹایا جا رہا ہے خدا ان کا نشان مٹایا گا انشاءاللہ اس کے مطلق میں ارواز کرنا چاہتا ہوں کہ مابود کی تعظیم جہاں پھولی پھولی ہے مابود کی تعظیم جہاں پھولی پھولی ہے اس بس کا مالک تو فقط ایک ولی ہے اور اس گھر کی نیواروں سے ذرا پردہ تو ہٹاؤ کعبہ کی نیواروں کی ہر اینٹ پہ لکھا علی علی ہے علی مولا یہ تو کونہ مٹا رہے ہیں وہاں تو ہر اینٹ پہ علی علی کیا مٹائیں گے کہ باپ دادہ نہیں مٹا سکے یہ کیا بٹائیں گے کہ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی نبیوں کو بھی حاصل یہ سادت نہیں ہوتی کبلہ مسلمان کا ذرچہ خانہ حیتر مو موڑ کے کبلہ سے عبادت نہیں ہوتی سبحان اللہ یہ نشان بٹانے ہیں ان کی عبادت بھی خطر میں پڑ جاتی ہے ان کا تو سب کچھ خطرے میں انشاءاللہ اور یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ دوبارہ شامل ہو جائیے گا آپ کی کال ڈسکریکٹ ہو گئے جیپ نے بلا مولا امیر المومید حضرت علی عبدالعی علیہ السلام کے نیجو بلاغہ سے کوٹ کر رہے تھے مولا کا جو درد ہے اس کے اوپر ہماری بات درد کیا ہے مولا وہ کونسا درد ہے جو علی کو تڑپاتا ہے کیا مثلا میرے ایک سوال ہے تمام امت مسلمہ سے منحیس امام منحیس ولی اللہ منحیس وسیع رسول اللہ منحیس صاحب الفضل منحیس مولود کعبہ کیا آپ یہ جانا نہیں چاہیں گے کہ آپ کے مولا اور آقا علی ابن عبدالعی طالب کے درد کیا ہے ان کی تکلیف کیا ہے جو علی کو تڑپاتی ہے انتہائی جو ہے انتہائی ہے اندوناک انداز سے مولا کائنات غمگین ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں بکا کرتے ہیں وہ درد کیا ہے وہ درد یہ ہے کہ انسانیت جہالت اور ظلم کی کوخ میں نہ پلے باب مدینہ العلم کو نہ چھوڑا جائے فاسد و فاسق نظام میں انسانیت ظلم کی چکی میں پستی نہ رہے علی کا درد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے بندے بنے شیطانوں کے بندے نہ بنے وہہ 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 ولایت رسول اور ولایت ایمہ میں آ جائے ولایت علی میں آ جائے ولایت اللہ میں آ جائے ولایت تاغود ولایت شیطان سے نکل جائے اور یہی پیغام ہے مولا کائنات کا آج کی ولادت کے مولود کعبہ کا پیغام امت کے نام اور خاص کر جو ہے موالیان حیدر کررار علی مرتضی شیر خدا کے نام جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ولایت و امامت کے ارد گرد تمام دنیا کے اندر جتنے بھی ولایت کے ماننے والے ہیں امامت کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو جائیں اکڑے ہو جائیں آپس میں چھوٹے اختلافات اور ٹکڑوں میں بٹے نہ رہیں کیونکہ جو امامت و ولایت کا نظام ہے اس نے پوری دنیا میں حکمرانی کرنا ہے جو امامت و ولایت کا نظام ہے اس نے پوری دنیا کے اندر چھا جانا ہے لہذا امامت کے اور ولایت کے نظام کے ردگرد جمع رہنا بہت ضروری ہے اور یہی پیغام مولا کائنات ہے یہی درد مولا کائنات ہے کیونکہ اگر ولایت کے اور امامت کے نظام کے ردگرد لوگ اکھٹے ہوں گے تو جہالت ختم ہوگی ظلم ختم ہوگا بے انصافی ختم ہوگی عدالت کا راج ہوگا دنیا کے اندر اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میر و راف کے مولا اور آقا قتیل العدالہ ہیں عدالت کی وجہ سے انصاف اور معاشرے میں برابری کے پھیلانے کی وجہ سے انصاف اور عدالت کی وجہ سے مولا کائنات کو قتل کیا گیا مولا کائنات کو شہید کیا گیا ایک دشتگردانہ حملے کے اندر کیونکہ علی علیہ السلام عادل ترین امام تھے اور عدالت اور انصاف کا معاشرے کے اندر پر چار چاہتے تھے لہٰذا جو آج ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اکھٹا ہونا چاہیے اس ولایت کے اندر چھوٹے اختلافات کو بلا دیں چھوٹی سی چیزوں کو بلا دیں اور مولا کی ولایت اکھٹے ہو جائیں تا کہ پوری کائنات کی اندر ولایت کے نظام کا نافذ اور ایک مدت کے بعد ایک تقریباً ایک ہزار سال کے بعد اس کی قوت دکھانی شروع کی ہے بھی تو ابھی پورا منظر نامہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا جہاں دیکھیں آپ جہاں جہاں بھی ولایت کے نظام کے ردگر دلوک اکھٹے رہے ہیں اثر غیبت کے اندر وہاں قوت پکڑتے ہیں اقلیت میں ہوں قلیل تعداد میں ہوں کسیر پر غربہ پا رہے ہیں کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیر بھی اذن اللہ اللہ کی نسرت و مدد بھی آ جاتی ہے جب مولا کے ولایت کے نظام کے ردگر ہم اکھٹے رہتے ہیں ہم اکھٹے ہو جاتے ہیں اور جو ہماری ریٹ کی ہڈی ہے اثر غربت کے اندر نظام بلایت فقی ہے انشاءاللہ یہ جو ہے اس کے ردگر ہمیں رہنا آپ دیکھیں کہ آج اسی نظام کی برکتوں کی وجہ سے وہی نظام جو نظام ائمہ ہے ان کی برکتوں کے طفیل آج کسی مائے کے لال میں یہ طاقت نہیں نقصان پنچا سکیں لہذا ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اس لحاظ سے اکھٹے ہو جائیں یاد واحدہ ہو جائیں اپنی سخوبے موجود چھوڑے چھوڑے اختلافات کو ختم کر لیں یہ آج کے دن کی مناسبت سے پیغام ہے اور عدالت و انصاف کے لیے کام کریں دنیا کے جو پوری دنیا میں جو اس وقت خصوصیت کے مسلمان ممالک میں بھوچال کی سی قیفیت ہے ایک حکمرانی میں عدل کا انصاف کا فقدان نظر آتا ہے یو اینو نے بھی ان کو عبیر المحمدین حضرت علی عبیطالیم کی حکومت کا مختصر سے ٹرنیور تھا وہ بطور مثال پیش کیا کہ اگر آپ بولا عبیر محمدین کی حکومت کی طرح سے حکومت اختیار کریں تو مسلمان کے مسائل حل ہو جائیں گے بگر افسوس کہ وہ اسی درق کو کٹنے میں مشغول رہتے ہیں ناقبت اندیش افراد نمازی میں ان چیزوں کی طرف متوجہ تے وہ ہمیشہ جو ہے شیعتین الجن نوال انس انسان نماز شیطان اور شیطان کے فرد میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں جو ناقبت اندیش افراد ہوتے ہیں جو گمراہ افراد ہوتے ہیں اس وقت بھی مخالفت کی مولا کائنات کی اور آج بھی کم و بیش یہ تسلسل موجود ہے ان دوگوں کو چھوڑتے ہوئے لیکن پوری امت مسلمہ جو باقی دنیا ہے ان کے سامنے مولا کائنات کی شخصیت کو بیان کرنا ضروری ہے علی کے نظام کو بیان کرنا ضروری ہے دیکھیں جو بھی ولایت کے قریب ہوگا وہ انصاف پسند ہوگا وہ مظلوم کا حامی ہوگا مظلوم کے درد کو محسوس کرنے وارہ ہوگا کیونکہ ہمارا جو امام تھا وہ مظلوم کے درد کو محسوس کرتے تھے جب آپ کو خبر دی جاتی ہے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایک غیر مسلمہ خاتون کے پاؤں سے پازیب چھینہ گیا ہے تو جو آپ خود بار خاتون کے اوپر غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد اگر اسے ہماری اسطلاح میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کہا کہ تحجب نہ کرو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے خود مولا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات اٹھا کر اس قدر میں چھوٹا سا ظلم بھی نہیں کروں گا علی مظلوموں کے دادرس ہیں جب مولا شہادت واقع ہو جاتی ہے تو کوفے کے یتیم خود کو اب یتیم محسوس کرتے ہیں وہ جو باپ پہلے کھو چکے تھے لیکن باپ سے زیادہ مشفق باپ انہیں میسر تھا پیمبر اگرام ایک کام اور بھی ہوا ہوا ہے ایک کام تاریخ میں اور بھی ہوا ہوا ہے جو مولا امیر محمدین حضرت علی عبد بطالی کی فضیلتیں تھی جو رسول اللہ نے بیان کی دفتر تو بہت ہے مگر لیبری جلائی گئی چھپایا گیا اس کے باوجود بھی جترہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک کام فٹ کر دی کوشش کیا گو کہ وہ فٹ نہیں ہو سکتی وہ پیراہن کسی کو زیب تن نہیں ہوتا وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو دھنگ سے ایک لائن بھی نہیں کہہ سکتا وہ اتنی فضیلت کا حامل کہ سے ہو جائے گا بگر یہ مضبوب حرکت ہوئی ہے کہ مولا کی کسی پہ فٹ آ ہی نہیں سکتا ہے بلکل اگر کسی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی جالی ڈاکٹر بنا رہے تو بلاخرہ کب تک دنیا کی آنکھوں میں دھول جنگ سکتا ہے کب تک جو ہے اپنی جوٹی ڈاکٹر کی ڈگری کے ذریعے سے وہ ڈاکٹر کر سکتا ہے جہاں پر کمال موجود نہ ہو لیکن کمال کی تختی لگا دی جائے کمال کا بور لگا دیا جائے اس سے کمال حاصل نہیں ہوتا جہاں پر مہارت موجود نہ ہو مہارت کے بور لگانے سے مہارت ہو نہیں جاتی مولا کائنات کی فضیلتوں کا مولا کائنات کی شخصیت والا کے بارے میں ہر خاص ہام جو ہے باقف ہر خاص ہام جانتا ہے مسلم تو مسلم گیر مسلم بھی جب ریسیچ کرتے ہیں تاریخ کو پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں اگر آپ یورپ کے اندر تاریخ یورپی مہرخین دلکے ہیں جیسے ویل ڈیوراٹ نے ہیسٹی ان مولا کائنات کی شخصیت کو بیان کرتا ہے اور مولا کائنات کے مقابلے میں جن افراد کو جن شخصیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے زبردستی سے فضیلتیں گننے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو وہ کس طرح ڈوا کرتا ہے لہذا یہ چیزیں حقیقت چھپ مولا کائنات کی فضیلتیں بھی چھپ سکتی تھی جیسا کہ قرآن سامد کی حقائق اور فضیلتیں کوئی چھپا نہیں سکتا قرآن ناطق کی فضیلتوں کو بھی ان کے حقائق کو بھی کوئی چھپانے کی جتنی کوشش کرے نہیں چھپا سکتا جس طرح قرآن مجید تا قیام کے لیے ایک زندہ موجزہ ہے اور باعث ہدایت ہے لہذا کسی کی کوشش سے سعی و تلاش سے یہ حقائق نہ چھپ سکتے ہیں نہ چھپ سکے ہیں نہ آئندہ کبھی چھپ سکیں گے اگر جی لوگ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہیں گے یہ تلاش لاحاصل ہے یہ بیکار کی کوشش ہے یہ بھی ٹھونڈ رہا ہے مگر ایک جگہ ایمان وہ ایک خاص چیز جو اللہ قلب کے اندر اتارتا ہے اللہ جس کو ایمان کی دولت نہیں دینا چاہتا وہ کتنی چاہے وہ ریچرچ کرے یا نہ کرے وہ 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 تک نہیں پہنش پاتا یہ تو بلکل فیکٹیکل بات ہے اب ان لوگوں کے لیے جو چیزوں کو بھی کھولتے جائے قبلہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کر دیا کہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں مومن کی ناک توٹ ڈالوں اپنے اس تلوار سے اور کہوں کہ وہ مجھ سے بغز دکھے مجھ سے دشمنی کرے مجھ سے دور چلا جائے تو کہتا کہ کبھی بھی نہیں کرے گا وہ اور اگر میں منافق کو پوری دنیا دولت لاکے اس کے دامن میں ڈال اجیسے وجہ کیا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی نہیں کرے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ میں نے پران مجید کی آیت پڑی تھی ختم اللہ حالی قلوب حالی 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 کچھ لوگ اس حد چلے جاتے ہیں کی پوائنٹ نو ریٹن میں چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ کی دنیا میں تعداد انتہائی کم ہے جو تکفیری گروہ ہے اس گروہ کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو وہابیت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں نے لیا مکہ اور مدینہ جیسے مقدس سرزمین سے جس فکر اور سونج کی جس تفریقے کی سونج کی جس تفرتوں کی سونج کی وہاں سے پرچار کیا گیا اور آج وہ خود اعتراف کرتے ہیں اپنے انٹریوز کے اندر ہم نے امریکیوں کے کہنے پر ہم نے سامراج اور آج اس کے اوپر میں کرتا ہوں بات چند وینٹس ہیں ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ذرا اس کی مولانا ہسٹری بھی بتا دیں کہ یہ دیوار کب سے بھری جا رہی ہے یہ بھرتا ہی رہی گے اللہ نے ہاں دوسری بات یہ کہوں مولانا صاحب کہ مجھے بتائیں کہ ہماری جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں بہت انہوں نے رسالے چھاپے اس کے بعد تمام میں کہتا ہوں اہل سنت کی کتابیں میرے پاس تقریبا سو ڈیر سو کتاب پڑی ہے اس میں تو اہل بیعت کے اور مولا لی کے فضائل اس طرح ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں یہ کیوں جنہے سر دلی یعنی جی جی اس ہی ڈی بارے میں بتائے کہ یہ کعوے کی دیوار کی حسطی کے بارے میں ٹھیک ہے السلام ورحمت اللہ جی قبلہ بلکل چند ہمارے پاس منٹس باقی رہ گئے میں چار اور تھوڑی سجھ پہ بات ہو جائے کالر نے ٹیلی فون پہ جو بات کی سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں بھی مبارک بات اور سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ارز کر دوں کہ تمام امت مسلمان محمد وال محمد کی فضیلتوں کی قائل ہے تمام امت مسلمان محمد وال محمد کی شان و منزلت اور برطری کی قائل ہیں میں نے بہلے ارز کیا تو ولایت تقوینی کے سب قائل ہیں جو اختلاف پایا جاتا تاریخی اعتبار سے وہ بلایت تشریعی کے اوپر ہے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ بولا کائنات کی حاقمیت اور ظاہری حکمرانی کے اوپر پایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے دیگر جو واہی ہیں وہ سقیفہ بنی سعدہ کی اس میٹنگ کو جو سے ہم خفیہ میٹنگ حکمرانی کے طور پر حکومتی طور پر جو کچھ وہاں پر انتخاب ہوا اسی کو یہ کے بات دیگر قبول کرتے آتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جس طرح مولا کائنات معنوی طور پر روحانی طور پر صاحب فضل و کرم ہیں جس طرح باب مدینہ تلعلم ہیں جس طرح انت منی و منزلت حارون من موسی جس طرح من کنت مولا فہاد علی مولا ہے جس طرح باطنی معنوی روحانی طور پر فضل و کمال مولا کائنات کو حاصل ہے اسی طرح ظاہری طور پر بھی جانشینی ہے رسول اللہ اور اللہ کا زمین پر نمائندہ اور خلیفت اللہ اور ولی اللہ کا ظاہری طور پر حکمرانی کے لحاظ سے حکومت کے اعتبار سے خلافت کے اعتبار سے بھی مولا کائنات کا حق ہے لہذا باقی تمام ہمارے برادران اہلی بیت علیہ السلام کی فضلت کے قائل ہیں ماں سوائے تکفیریوں کے جس کا مرکز عربیہ میں ہے جہاں سے یہ فکر بھیلی اور اس فکر کو ہم واپس ریٹن کریں اس کا خاتمہ کریں اور بیدینی کو پھیلائیں تو اس کے پرچار کوچی وحی جہاں کا خمیر تھا خود خود دیکھیں قرآن مجید میں ہے خود گھر والوں نے گواہی دی ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ذلیخ سعود کے اندر خود ہن کا جو اس وقت سب سے بڑا سربراہ ہے محمد بن سلمان یہ وہ خود اعتراف کرتا ہے آپ اٹھائیں والس کی جنرل اخبار بلکہ سب کو پتا ہم نے مغرب کے کہنے پر بنائی اور پھیلائی بار الہ تو ان لوگوں کے اوپر ہیں جو ان کے کہے پر روزے رکھتے ہیں اور چاند دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس نے تو کہہ دیا صاف صاف جی تو لہذا یہ جو گروہ ہے مقصوص گروہ ہے جو امت مسلمہ کے درمیان تفریق آمیز باتیں کرتا ہے تفریق فیلاتا ہے امت مسلمہ کے درمیان آج تک جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوئے ہیں وہ اس اختلافات کی جڑ اور بنیاد یہاں پر ہے جو بات بات پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے جو محبتوں کو ہمیشہ تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فکر اور سونج کا مرکز یہ رہا ہے یہاں پیٹرو فنانس رہی ہے اگر باتنی اور تکوینی تک میدود نہیں ہم ولایت تشریعی اور تکوینی ہم علی کی حکومت کے قائل ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ خبلا جزاک اللہ جزاک اللہ خبلا بہت شکر گزار بہت مشکور ہیں بہت ممدود ہیں مولا بن محمد حضرت علی رکاب میں جیتے ہیں اور امیر المؤمنین کی رکاب میں مرتے ہیں اور کسی کی رکاب کی ضرورت نہ ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ بہت شکر گزار قبلہ آپ نے خیمتی ٹائم ہدایی ٹی وی کو دیا اور اس بہترین موضوع کے اوپر دلائل پیش کی ہیں موسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر میں تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں بشمول آپ کے مولا الموحدین امیر المؤمنین خطیفة اللہ فیلعرض ویلی اللہ فیلعرض وسیع رسول اللہ بلا فصل کی ولادت باسعادت کو تمام علماء کرام خاص کر مراجع عزام اور تمام علماء کرام اور تمام مومنین امت مسلمہ عالم انسانیت کی خدمت میں مبارک بات جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے مولانا شیخ عابد حسین صاحب کے پریشیہ اٹلی سے مولود کعبہ کے سلسلے میں جو گفت ہوئی وقت کم ہے موضوع بہت گہرا ہے اس کے اوپر جتنی بات نہ کی جائے وہ کم ہے بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو پہنچائے جائے تاکہ آپ اس کے اوپر کوشش کریں ریسرچ کریں اور حقائق تک پہنچنے میں آپ کے لیے مومن ثابت ہو بہرحال انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پیر کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کریں گے اب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ